بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین ویورز یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے اور جو بھی اس کی پروگرس ہے آج تک کی وہ اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے اور آپ لوگوں کی کرم فرمائی ہے آپ لوگ مربانی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنے ویوز بھی آپ کے ملتے ہیں جو ساپنے کمنٹس میں ہیں وہ پلیز ضرور دیا کیجئے ویڈیو آپ کو جیسی بھی لگتی ہے ہمارا اور آپ کا ایک فیملی کا رشتہ ہے عزت احترام کا رشتہ ہے تو جو کمنٹس آپ کے آئیں امید اور یقین مجھے یہی ہے کہ آپ اچھی فیملی سے ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہیں وہ آپ کمنٹس کریں گے تو ضرور کیا کریں پتا چلتا ہے کہ کام کہاں پہ مجھے اور ٹھیک کرنا ہے اس کے علاوہ زائچہ اگر آپ بنوانا چاہیں اپنا نمبر سکرین کے اوپر چل رہے ہیں ایک پیڈ سروس ہے زائچہ اس کے لئے ایک فیس ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے زائچہ بنوانے کے لئے دو نمبرس تین نمبرس سکرین کے پر آپ کے پاس ہیں آپ ان پہ کانٹیکٹ کر لیں اپنانمنٹ کے سروع جو ہے آپ کو زائچہ بن جاتا ہے اگر آپ کو ریمیڈیز بھی ریکوائیڈ ہیں قرآن پاک سے رانگ روشنی خوشبو سے تو وہ بھی آپ کی کنسٹیشن جو ہے وہ ملتی ہے آپ کو اور اس کے علاوہ زندگی میں کوئی آپ کے معاملات ہیں اس کے اندر کوئی بھی اگر آپ رانمائی چاہ رہے ہیں قرآن پاک کی مدد سے کوئی ہیلنگ چاہ رہے ہیں رانگ روشنی خوشبو کی مدد سے تو وہ آپ کے لئے پروائیڈ کی جائے گی اور اس کے علاوہ ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا کہ اگر ویڈیو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو حسام لیت کہتا ہوں اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں پرمننٹ دیکھتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب ضرور کیجئے لازٹ بٹ نوٹ دلیسٹ پائسز کی بات کرتے ہیں برج ہوت بیس فروری سے بیس مارچ تک کا عرصہ اس میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کا تعلق چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں یا جن کے ناموں کا پہلا حرف دال ہے یا چے ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی برج ہوت یعنی پائسز کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ اصل میں تو مشتری ہے نیپچون سے بھی پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ سے منصوب دن جو ہے وہ ہے جمعیرات کا دن اور یہ یاد رکھیں گے دن اللہ نے سارے بہترین بنائے ہیں ٹھیک ہے تین آپ لوگوں کا لکی نمبر ہے اور نیلا رنگ یا سبز رنگ آپ سے منصوب ہے کہ اگر پائسینز اس کو پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں اپنے دیر یہ سراؤنڈنگز رکھتے ہیں یا ان رنگوں کی بنی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو میرے اللہ کا اگر حکم ہے تو پھر یہ آپ کے لئے رنگ بڑے بہترین ہے آپ کے لئے زرد اقیق زرد پکھراج روبی بلانٹ سٹون یہ جو ہیں یہ اچھے پتھر ہیں آپ کی بہت ساری نفسیاتی انجنوں کو دور کرنے کے لئے بہت ساری سماجی ایشیوز کو ایڈریس کرنے کے لئے وہ بھی اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ بطور دواب کے کام آئیں تو پھر یہ بطور دواب کے کام آئیں گے انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ہیں وارٹر سائن درم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے خلاف بہت ساری باتیں جو ہیں چند آپ سمجھ لیجئے پچھلے ہفتوں سے آپ کے خلاف لوگ جو ہیں آپ کی موجودگی میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو نقصان پہنچانے والی باتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ حقائق کی روشنی کے اندر معاملات کو تیہ کر لیں ٹھیک ہے اور کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ کریں کہ جو مزید کسی کانٹروبرسی کو بڑھاوا دے یا کانٹروبرسی کو ڈیویلپ ہو وہ نہ کریں اس کے علاوہ اوورال رسک اور ایڈوینچر کی خواہش جو ہے وہ آپ کو رہے گی طبیعت جو ہے وہ اوورال جو ہے یہ جو چلتے آ رہے ہیں واقعات ان کی وجہ سے حساس رہتی اور نظر آتی ہے باقی بیرونہ ملک اگر آپ کے کوئی دوست اے باہر رشتدار رہتے ہیں تو ان کی طرح سے کوئی اچھی خبر سننے کو انشاءاللہ مل سکتی ہے بہت سارے کامپلیکیٹڈ جو مسائل ہیں وہ حلوتے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ مالی پوزیشن میں بہتری کے امکان نظر آتے ہیں آپ کے جو قریبی ہے نا عزیز رشتدار ان سے تھوڑا سا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قطع رحم ہی کریں مگر اپنے دل کی بات اس ہفتے تو بہت زیادہ قریب جو آپ کے قزنز ہیں یا ان کے ساتھ نہ کریں صحت کا خیال لکھیں کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے جو محبت کے معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے خواہشات بہت ساری پوزیٹیو جو ہیں وہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں مالی مسائل جو ہیں آپ کے بہت سارے اللہ کی مہربانی سے ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر آپ اپنی کوئی سواری کوئی گاڑی کوئی ٹرانسپوریشن وہی کے لگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا ویک ہے اس میں آپ کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ جوب سیکرز ہیں پائیسینز ان کو ان کی مرضی کی ایک بہتر ملازمت جو ہے وہ ملتی ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ بہت سارے معاملات میں جلدبادی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کرتی ہیں آپ لوگ اس سے گریز کرنا ہے آپ نے اور یہ ہے کہ اوبرال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ویک ہے اس بحث مباعثے سے چرچرے پن سے آپ نے گریز کرنا ہے اور انڈیو جو بھی آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے نہ کمپنسیٹ کر لیں اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ رہتی ہے زیادہ تر پائیسینز میں ہیں they are very good people یہ ہے کہ اگر نیگٹیو نہیں ہے پیدائشی ذائچہ میں they are very good people ورنہ یہ نیگٹیو ہوتے ہیں تو پھر پروج کے اوپر ان کی نیگٹیوٹی ہوتی ہے جسے بنتا کچھ بھی نہیں ہے ایک حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے اور ہمیشہ اس سے یقین کو ہی دیا کرنا چاہیے وہ ضروری ہے اور اس وقت جو زمانے میں معاملات چل رہے ہیں پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پچاس فیصد لوگ جو ہیں وہ اس وقت خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کیے گئے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اس پر سے گزر جائیں گے مگر یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق اطاع کی ہے ان کو چاہیے کہ جو اپنے قرابتدار ہیں قرآن کریم کہتا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَزِلْقُرْبَا تو جو اپنے قرابتدار ہیں ان پر بھی مہربانی کرنی چاہیے صدقہ جو ہے وہ سعیکین میں سب سے پہلے دیکھیں اپنے کوئی بہن بھائی ہیں پرشتدار ہیں عزیز ہیں مہلے دار ہیں ان کو صدقہ دیں اور اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں اس میں آٹا ہے اس میں کھانا ہو سکتا ہے اس میں دالیں چاول گھی چینی گھڑ شکر جو کھانے سے متعلق چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو توفیق استعداد دی ہے وہ ضرور دیں اس کے علاوہ جو چرن پرن ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اشراط الارض کا بھی خیال رکھیں یہ بہترین صدقہ ہے جو چرن پرن قوم دیں کھانے کے لئے کچھ چیز یا اشراط الارض کو اس کے علاوہ اس ہفتے میں جو پڑھنے کے لئے چیزیں وہ میں بتا دیں سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بھی مذہب ہیں آپ مسلمان ہیں آپ غیر مسلم ہیں آئے ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور جانا واپس اسی کی طرف ہے تو جس وقت بھی بلالے تو اپنی جو بھی عبادات ہیں جو بھی آپ کے دین مذہب نے آپ کو عبادات بتائی ہیں بیسیکلی اللہ سے جڑے رہنے کا طریقہ عبادت آپ کو ضرور کریں میڈیٹیشن کریں مسلمان ہیں تو نماز قرآن پاک کی پابندی کریں دنود پاک کی کسرت کریں استغفار کسرت سے پڑھیں اور اس کے علاوہ سورہ ونناس کی علاوہ کریں گے پائیسینز اول و آخر پانچ مرتبہ دنود شریف کے ساتھ درمیان میں تین مرتبہ سورہ ونناس اور فجر نماز فجر کے بعد یہ پورا ہفتہ اپنی روٹین رکھی